اس وقت سکرین پر آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں براؤن دروازہ ہے آپ لوگوں نے یہ ویڈیو مائنڈ میں رکھنی ہے اور تھوڑا سا ہور سے دیکھ لے کے اور موک جو ہے اس کا بالکل ٹھیک ہے سلامت ہے اور نیچے فلو دکھایا جا رہا ہے ڈار براؤن کلر کا یہ دروازہ ہے اب یہ دوسری ویڈیو آپ لوگ دیکھیں جس میں لائٹ کلر کا دروازہ ہے بسکٹ کلر زکا ہا جاتا ہے عام الفاظ میں یہ ویڈیو ہے جو کہ پانچ سیکنڈ کی ہے اور میں دو تین مرتبہ ریپیٹ کر چکا ہوں آپ لوگوں نے دونوں ویڈیوز دیکھ لی ہے اور دونوں ویڈیوز ایک میرے رائٹ سائٹ پر اور ایک میرے لیف سائٹ پر چل رہی ہے اس ویڈیوز کے حوالے سے ان دونوں ویڈیوز کے حوالے سے کافی کنفیوزن ہے میڈیا کے اندر مختلف قسم کے جو ہے کہانیاں گھڑی جا رہی ہے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کلیر کرنے کی کوشش کروں گا بہت مزے کی ویڈیو ہے آپ لوگوں نے مکمل دیکھنی ہے پہلی بات یہ جو براؤن قبر کی ویڈیو ہے یہ باری ویڈیو شیئر کی گئی ہے جناب ابسار عالم کی جانب سے اور یہ باری ویڈیو جو شیئر کی گئی ہے یہ طلط حسین کی جانب سے جو ہے شیئر کی گئی ہے دونوں سینئر ترین چرنلش ہے پاکستان کے ٹھیک ہو گیا کیوں شیئر کی گئی جس کے اندر مریم نواز اور کیپٹن سبدر مقیم تھے وہاں پر رات کو سو رہے تھے اور رات کو چار بجے یا صبح سات بجے کے درمیان اس وقت میں کچھ سیکیورٹی کے اہلکار پولیس کے لوگ آتے ہیں اور ان کا دروازہ توڑتے ہیں جس کے بعد کیپٹن سبدر کو وہاں سے نکال کر رستار کر کے لے کے جاتے ہیں یہ باری ویڈیو جو رائٹ ویڈیو ہے یہ میں افسار عالم کی جانب سے پوست کی گئے ٹھیک ہو گیا اور یہ ویڈیو تلت خسین کی اب میں ان دونوں کا آپ کو کمپیرزن بتاتا ہوں افسار عالم جو ہے پیمرا کے چیئرمین تھے مسلمی نون کے دور میں اس سے پہلے جرنلزم کرتے تھے صحافی ہے چوبیس پچیس سال صحافت کی ان کا میرے خواہ سے بی اے بی کلیئر نہیں ہے یا کلیئر ہے کوئی ایک آدھا ڈپلومہ کیا ہوا تھا نون لیگ کے حق میں کالمز لکھتے تھے خبریں بناتے تھے بریکنگ نیوز دیتے تھے نون لیگ کے ایک قسم کے جو ہوتے ہیں نوکر ٹائپ یا مارکیٹنگ منیجر یا میڈیا کے مارکیٹنگ منیجر یہ بلے ہوئے تھے ان کے اعزاز میں جو انہوں نے خدمات کی تو اعزاز کے طور پر ان کو پیمرا کا چیرمین لگا گیا باہر میں ان کو فارغ کیا گیا اور آج کل بھی یہ بقاعدہ مسلمی نون کی ایک قسم کی نوکری کر رہے ہیں اور اب ان کو صحافی یا چرنلزم نہیں کار گاتا لیکن انہوں نے یہ والی ویڈیو پوز کی یہ والی ویڈیو طلت حسین کی جانت سے لگائی گئی پانچ سیکنڈ کی ویڈیو ہے اور کہا گیا کہ یہ وہ دروازہ ہے جس کو توڑ کر کیپٹن سفدر کو باہر نکالا گیا اور میاں بی بی دونوں اس وقت جانے کے مجیم نواز اور کیپٹن سفدر دونوں کمرے میں موجود تھے اور آپ نے جو ہے پامال کر دیا تکردوس کو تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا پہلی بات یہ باقیہ جو ہوا ہے کیپٹن سفدر کی قریفتاری والا یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے کلئر ہو چکی ہے معاملہ گھمبیر ہے آرمی چیف نے اس کا نوٹس لے لیا ہے کل بلاول نے پریس کانفرنس کی کور کمانڈر جو کراچی ہے وہ اس کی مکمل رپورٹ بنائیں گے کہ آیا کہ آئی جی سندھ سندھ رینجرز نے اغبا کیا یا نہیں کیا سارے معاملات سامنے آ ہی جائیں گے بات سے ہو رہی ہے ان دو ویڈیوز کی اور ان دو سینئر ترین صحافیوں کی کہ ان دونوں کے جانب سے ڈیفرنٹ ویڈیوز اصل میں ہوا کیا ہے یہ براؤنٹو ویڈیو ہے یہ تو ملے بلکل بھی نہیں لگ رہی کہ یہ کسی اچھے گیسٹ ہاؤس کی ہے کیونکہ مذیب نواز ایک عرب پتی باپ کی بیٹی ہے وہ چھوٹے موٹے گیسٹ ہاؤس کی ہوتل میں سے نہیں رہیں گی یہ باری ویڈیو تھوڑی سی نظر آتی کہ کوئی اس کا جو روم ہے جو لوک ہے جو قدر ہے دروازے کا وہ لگ رہے کیونکہ پی سی یا عوالی ٹائپ کا ہوتل ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں اس ٹائم جھوٹ ہو رہے ہیں یہ بلکل بھی اس ہوتل کی ویڈیو نہیں ہے اگر اس ہوتل یا اس روم کی ویڈیوز ہوتی تو بقائرہ اس وقت نظر آتے کہ کیپٹن سردر یا مریم نواز دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں وہاں پر موجود ہوتے تو لہٰذا یہ کسی نے بس کسی بھی گیش ہاؤس کی کوئی ویڈیو چھوڑا اٹھا کے خل بنا کے لگا دیا تاکہ ان کے نمبر بن جائے تاکہ طلت حسین کے نمبر بنے افسار عالم کے نمبر بنے کہ جناب ہم نے دیکھو کتنا بڑا کام کر دیا آپ لوگوں کے لئے آپ کی خدمت کر دی اب آپ بھی ہماری تعریف کرے اور تعریف ہوئی افسار عالم کی ویڈیوز بھی شیئر کی گئی مسلمی لون کے لوگوں کی جانب سے اور طلت حسین کی ویڈیو تو مریم نواز نے اٹھا کر شیئر کر دی ٹوٹر پر لگا دی تو بس پتانا اتنا تھا کہ دونوں ویڈیوز ہی فیک ہے جالی ہے ان دونوں صحافیوں نے جنرلس نے اپنے نمبر بنانے تھے وہ بنا لیے اچھے خاصے اور ان کو اعزاز کے طور پر مستقبل میں بھی کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا لہٰذا آپ لوگ ان اینکرز ان میڈیا کی باتوں پر نہ جائے کریں یہ بس جو کسی کی سیاسی جمعال کے ساتھ وابستہ ہے کوئی پی ایم ایڈیوز کے ساتھ وابستہ ہے کوئی پی ٹی ای کوئی پی پی سب کے اپنے فکس اینکرز ہوتے ہیں فکس میڈیا چینلز ہوتے ہیں آپ ایئر وائی دیکھ لیں وہ عمران خان کے حق میں بات کرے گا جیو کا دیکھ لیں عمران خان کے مخالفت میں بات کرے گا تو آپ کو یہ نظر آتا ہوگا سارا سی ٹھیک ہے ان کی باتوں پر جانے کی بجائے سوشل میڈیا کو فالو کریں اور ان اچھے چینلز اچھے چینلز میں کہتا ہوں صرف اس چینل کو نہیں بہت اچھے چینلز ہیں اچھے چینلز بیٹھے ہیں میں یوٹیوب پر آپ ان کو جا کر ضرور فالو کریں اور اس سے آپ کو کنفیوزن کلیر ہوں گی کچھ جو جنریٹ ہے جو یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے چینلز بہت پیگ پر جا چکے ہیں لیکن ان کے بھی جو پوائنٹس ہوتے وہ کلیر نہیں ہوتے وہ بھی بس گنا پھر آ کر بات کرتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو کہ صرف عمران خان کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کچھ ایسے ہیں جو صرف نواز شریف اور بیرابن بھٹو کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں وہ میں پھر کبھی آپ کو ضرور دکھاؤں گا ان کے چینلز بھی دکھاؤں گا ٹھیک ہو گیا لیکن فیلحال کے لئے اتنا ہی کہ میکسیمم آپ سوشل میڈیا کو فالو کریں اور اگر اس طرح کے جھوٹ سے آپ بچ پائیں گے تو آپ بھی اس طرح کی ویڈیوز کو شیئر کریں گے جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے جس طرح ان دونوں صحافیوں کا کسی قسم کا نہ سر ہے نہ کوئی پیر ہے اگر یہ انفرمیشن پسند آئی ہے تو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے نیچے کومنٹ سیکشن میں ان دونوں ویڈیوز سے متعلق اور میری جو رائے ہے اس سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور اس کا اظہار کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اتا خیال بکھئے پاکستان پائندہ باہت